ہیلو دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ہیدر خان سٹلا میں امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو ایک دن اور نئے دن کے آغاز شروع کرتے ہوئے میں پوچھا ہوں فام پہ اور فام پہ جانے کے بعد دیکھا ڈوک سارے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں لیکن میں ہیرہ کو لے کر کے نکل گیا ووکنگ ٹریک پہ اپنی منزل کو پا کر ہی دم لیں گے دوستو انشاءاللہ منزل بہت قریب ہے اور ہیرہ بھی بہت بڑیہ ہوتا جا رہا ہے اور میں ہیرہ کو لے کر کے نکل گیا ہیرہ اتنا زیادہ ایکسائٹڈ رہتا ہے کیونکہ موسم بہترین رہتا صبح کا اور صبح صبح پوزیٹیوٹی بھی ملتی انسان کو جب ہم کسی اچھے کام کا آغاز دن میں شروع کرتے ہیں تو ہمارا پورا دن بڑا اچھا جاتا ہے بہترین جاتا ہے تو اسی وجہ سے روز صبح اپنی ایکسرسائز بھی ہوتی ڈوک کی ایکسرسائز بھی ہوتی تو پورے دن ریلیکسیشن دونوں کو ملتا ہے اور اسی چیز سے ہمیں ایک موٹیویشن بھی ملتا اور دوسروں کو بھی جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی ایک موٹیویشن ملتا اور میں ایک بات کہوں گا کہ بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا پھر وقت بدلنا سیکھو بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا پھر وقت بدلنا سیکھو مجبوریوں کو مت کوسو ہر حال میں چلنا سیکھو تو دوستو ہر حال میں چلنا سیکھو مجبوریاں اور وقت دیکھو یہ تو اپنے ڈاؤن چلتا ہی رہتا لیکن ہمیں اسٹے ٹیون رہنا چاہیے ہمیں کنٹینیوزلی اپنے کام پر لگ رہنا چاہیے اگر کسی منزل کو اور کسی گول کو اچیب کرنا ہے تو کنٹینیوز رہو گے انشاءاللہ ایک دن وہ آپ کو مل کے رہے گا اور اسی طرح ہم بھی کنٹینیوز ہیں ہیرہ کو لے کر کے روز جانا آنا تو یہ ہمارا جو ہے ہمارا ایک پوزیٹیو مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمیں روز جانا ہے ووکنگ کرنی ہے اچھی ایکسرسائز کرانی ہے ہیرہ کو کیونکہ اس سے جو ہے ایک تو ہیرہ کی تندرستی بڑھیا ہو جائے گی اس کی بوٹی بڑھیا ہو جائے گی پورا اس کا بھی مائنڈ پوزیٹیو ہو جائے گا اور جب ٹورنمنٹ آئیں گے تو یہ فرسٹ پر فرسٹ انعام لگائے گا انشاءاللہ تو یہ ہی ہماری کوشش رہے گی اور ہماری یہی کوشش رہتی ہے روز تو موٹیو ویڈیو کا یہی رہتا کہ ہر ایک انسان ایک موٹیویشن پیدا کرے اپنے اندر اور اپنے گول کو اچھیو کرنے کی تیاری میں لگ جائے موسیقی موسیقی دوستو ہم گھوم کے آگئے ہیں میں غیرہ کو گھوما کے لے آئے ہوں اور ہم اپنے گھر کے قریب پہنچ گئے ہیں فارم کے قریب پہنچ گئے ہیں اور ہم گھر پہ پہنچنے کے بعد میں پھر وہی اپنا سٹی ٹونڈ ریلیکسیشن وغیرہ کرنی آئی رہ گی کیونکہ اچھے سے ریلیکس ہوگا تب ہی اگلے دن بھی جا پائے گا سو فائنل ہم فارم میں انٹر کر چکے ہیں دوستو اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ ابھی بھی ماشاءاللہ موسم بہترین ہو رہا ہے موسم میں کوئی دکت ہے نہیں اور دھیرے دھیرے موسم بہترین ہونے لگے گا ابھی تھنڈ پڑنے لگ جائے گی اور اس کے بعد میں لائے ہیرہ کو اندر اور اس کی بیلٹ وغیرہ کھولی اس کے بعد اس کی کی مالش اور ریلیکسیشن is very important کیونکہ ریلیکس ہوگا تب ہی ایکسائٹڈ ہوگا اور تب ہی فری رہے گا پورے دن میزے میں رہے گا اور اگلے دن بھی پھر فل ایکسائٹڈ کے ساتھ جا پائے گا اس کے بعد میں نے اپنی تھوڑی سی محنت کی اکھاڑا بنا رکھا ہے اپنے فارم پہ ہی اس کو کھودہ بڑیہز ہے کیونکہ اپنے ہی پسینہ نکلنا ضروری ہے اور پسینہ صبحی صبح نکلے گا بہت ہزاروں بیماری سا انسان بچ رہے گا کیونکہ محنت انسان کو دن میں ایک گھنٹہ تو کم سا کم کرنی چاہیے اگر فٹ رہنا ہے آج کے زمانے میں تو میں نے اچھے سا کھڑا و کھڑا کھود گئے بڑیہ محنت کری اور آپ بتانا کہ آپ کو ویڈیو کا کون سا پارٹ سب سے زیادہ اچھا لگا گئی سے تو دوستو ایسے ہی جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ ہماری شریز میں اور آپ کو شریز کیسے لگ رہی ہے آپ بتائیے کمنٹ کر کر کے تو آپ لوگ اتنا پیار دکھا رہے ہیں اس کے لئے تو بہت بہت شکریہ تھینکیو سو مچ گائیز